اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہمارے چینل کے معزیز سامین و ناظرین السلام علیکم معزیز سامین آج ہمارا چینل آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے اگر آپ اس وظیفہ کو کر لیتے ہیں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تو یہ بابرکت وظیفہ میں ذکر کروں گی تو میری ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیں اور میری آپ سے چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بلائیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں سورہ اخلاص کو قرآن پاک میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس صورت میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو شاخص تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اتنی بڑی خزیلت ہے سورہ اخلاص کی اس سورہ مبارکہ کو دن میں کام از کام تین مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں اس عمل کو اس وظیفہ کو پورے دن میں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں عمل گھر کا ایک فرد بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے تمام افراد بھی مل کر کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے تو اسی طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے باوضو ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور اپنا مقصد اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر 101 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کا دل جائے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے انشاءاللہ ایک دن کی عمل سے آپ کی ہر حاجت جس مقصد کے لئے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ وہ بہت جلد پورا ہو جائے گا ہر طرح کی رقابیں ختم ہو جائیں گی بندشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامجاب ہوں گے یہ بڑا ہی فضیلت والا اور بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے یہ تا آج کا وظیفہ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بہن بانیوں کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے ہمارے ویورث ہمارے سبسکرائبر کو سکون عطا فرمائے ان کی خواہشات کو پورا کرے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین وآخر دوانا انہمدللہ رب العالمین